نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موزیز ناظرین اور سامین اسلام علیکم آج کتاب تربیت سالک کے سبق نمبر دس کو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں کتاب کے جنہوں نے تحریر کی ہے حضرت حکیم علمت مولانا عشرف علی تھانبی صاحب محمد اللہ علیہ تسنیف ان کی ہے ہمارا پہلا جو ٹاپک ہے اس سبق میں وہ ہے بزرگوں کے حالات کا مطالعہ شیخ کی صحبت کا بدل ہے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے زندگی کے معاملات ان کی وجہ سے بعض اوقات یہ چیزیں ممکن نہیں ہو پاتی جیسے کہ اگر ہم اپنی جو کیفیات کا مطالعہ کرتے ہیں خود محاسبہ کرتے ہیں اپنی کیفیات کا ہم دیکھتے ہیں کہ نفس جو ہے کا جو کھچاؤ ہے وہ دنیاوی چیزوں کی طرف زیادہ ہوتا ہے دنیاوی باتوں کی طرف زیادہ ہوتا ہے اور جو روح کا کھچا ہوتا ہے وہ نیکیوں کی طرف ہوتا ہے یعنی نفس برائی اور دنیا کے طرف کھچا جا رہا ہے اور روح نیکیوں کی طرف جا رہی ہے تو دنیاوی روز مرہ کے معاملات ہوتے ہیں لوگوں کے بی بی بچے گھر والے زندگی کے جو اسباب ہیں اس میں ان کے لیے رسک کا انظام کرنا جو معاملات ہوتے ہیں اس کی وجہ سے عموماً ایسا بھی دیکھا گیا ہے ان مسروفیات کی وجہ سے شیخ کی صحبت حاصل نہیں ہو پاتی ضروری تو ہے پر حاصل نہیں ہو پاتی تو اس سبق میں ہم یہی پڑھیں گے کہ ایسی حالت میں ہم کیا کریں نفس ہمارا دنیا اور برائی کی طرف ہے روح ہماری نیکیوں کی طرف ہے اچھائی کی طرف ہے اور ہم شیخ کی کچھ مسروفیات کی بنا پہ شرعی مسروفیات کی بنا پہ ہم شیخ کی صحبت نہیں حاصل کر پاتے ہیں حضرت فرماتے ہیں کہ ایسی حالت میں بزرگوں کی حالات کا یعنی جو بزرگان ہیں ان کی جو زندگی کے حالات تھے ان کا مطالعہ کرنا جو آپ کے شیخ ہیں ان کے عواز کا مطالعہ کرنا بہت کارامت ثابت ہوتا ہے بزرگان دین کی بزرگان دین کی زندگی کے جو معاملات ہیں جو حالات زندگی تھے ان کا مطالعہ کرنا جو ہمارے شیخ صاحب ہے ان کی طرف سے جو جو بیانات آتے ہیں جو باز آتے ہیں ان کا مطالعہ کرنا اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے یقیناً شیخ کی صحبت اگر زیادہ فائدہ کی بات ہے اب ہم زیادہ فائدہ نہیں لے سکتے کسی وجہ سے تو کم سے کم ان دو طریقوں سے بھی ہم پیچھے نہ رہیں آج کی سبق میں ہم آگے پڑھیں گے کہ شیخ کی صحبت کی ضرورت کیا ہے اب ہوتا یہ ہے کہ ہم شیخ کو اپنے شیخ کو اپنے حالات بتاتے ہیں اپنے زندگی کے جو معاملات چل رہے ہیں ہم وہ بتاتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ جی ایسا ہو رہا تھا ایسا ہو رہا تھا ایسا ہو رہا تھا ایسا ہو رہا تھا آپ رہنمائی فرما دیجئے تو یہ بات تھوڑی شی غور طلب ہے یہاں پر کہ صرف ماضی کے حالات بیان کرنا نا کافی ہے یعنی پہلے ایسا ہوتا تھا ایسا ہوتا تھا ایسا ہوتا تھا میں برائیوں میں پڑا ہوا تھا میں بدتوں میں پڑا ہوا تھا مجھ سے یہ کام صحیح نہیں ہو رہا تھا خدا نخص تھا میری نمازیں قضاء ہو رہی تھی وغیرہ وغیرہ ماضی کے حالات صرف ماضی کے حالات بیان کرنا نا کافی ہے حال کے جو حالات ہیں جو حال میں جو ہو رہا ہے وہ بھی بیان کرنا بہت ضروری ہے حال کے یعنی کرنٹ سیچویشن میں جو حالات ہیں ہماری اس کا بیان کرنا بھی بہت ضروری ہے بہتر اصلاح کے لیے یعنی اب مثال کے طور پر کچھ جسمانی بیماری ہے تو اس کے لیے طبیب سے علاج کروانا بھی ضروری ہے ایک عموماً جیسے دیکھا گیا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ ایک مجموعی طور پر پوری بات جو ہے وہ شیخ صاحب کے سامنے جا کے بیان کی جاتی ہے جیسے کہ پہلے یہ ہو رہا تھا پہلے یہ ہو رہا تھا اب یہ حالات ہیں جسمانی حوالے سے بھی بیان کرتے ہیں اور ہم روحانی حوالے سے بھی بیان کرتے ہیں یعنی ہم یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ بیماری جسمانی بیماری کے ساب سے کیا مسئلہ ہے سر میں درد ہے وغیرہ وغیرہ جو بھی بیماریاں ہوتی ہیں تو نفسانی اور روحانی ان بیماریوں کے علاج کے لیے تو یقینا ہمیں شیخ کی صوبت کی ضرورت ہے صوبت حاصل نہیں ہوتی تو ہمیں حضرت نے ایک الگ طریقہ کار بھی سمجھایا کہ اگر وہ نہیں کر سکتے تو کم سے کم یہ کر لو تاکہ اصلاح ہو بلکل اسی طریقے سے جسمانی بیماریوں کے لیے ہمیں طبیب کی ضرورت ہے یعنی علاج ہم دھورت کر رہے ہیں ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ بیعت واجب کب ہو جاتی ہے ہم نے پچھلے اسباق میں پڑھا بیعت واجب کب ہو جاتی ہے یعنی اگر اصلاح غرض ہو گئی اصلاح کی ضرورت ہے اصلاح غرض ہو گئی تو بیعت واجب ہو گئی برنا بیعت کرنا واجب نہیں تھی یہ ساری چیزیں ہم نے پچھلے اسباق میں پڑھی تو یہاں تک آج کے سبق میں یہ شیخ کی صوبت کی ضرورت کیوں ہے بارہا شیخ کی صوبت کے اوپر اس کتاب میں روشنی ڈالی گئی ہے بارہا اس کے فوائد بتائے گئے ہیں اور آپ یہ دیکھیں کہ کچھ شرعی بجوہات کی بنا پر جب آپ کو شیخ کی صوبت نہیں مل پاتی تو اس کا رد و بدل بھی بتایا گیا ہے یقیناً وہ جسے حساب کی زمان میں بولتے ہیں ہنڈر پرسنٹ یقیناً جو رد و بدل بتایا گیا ہے وہ شیخ کی صوبت کا ہنڈر پرسنٹ رد و بدل نہیں ہے اس سے کم ہی ہے پر نہ ہونے سے ہونا بہتر ہوتا ہے آج کے سبق میں ہم اتنا ہی پڑھیں گے ہماری جماعت تبلیغ زکر والجماعت کے لیے دعاوں کی درخواست ہے ہماری شیخ حضرت شیخ شیخ محمد فرہاد ان کے درجات کی بلندی کے لیے آپ لوگوں سے دعا کی درخواست ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے مقاصد میں کامیاب کریں دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ محمد مجھے ہماری شیخ محمد مجھے سب کو